لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حضور کی بارگاہ اقدس میں بنی تجیب کا وقت آیا یہ بنی کندہ میں ایک قبیلہ تھا بنی کندہ کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بازابتہ ایک درس میں ہم نے بات کی ہے پچھلے ہی دنوں تو یہ جو ہے بنی کندہ میں سے قبیلہ تھا یہ وفظ حضور کے پاس حاضر ہوا تو اس میں تیرے آدمی تھے یہ لوگ اپنے ساتھ اپنے مال و دولت میں سے صدقات و زکاة لے کر آئے جو اللہ نے ان پر فرض فرمائے تھے حضور نے اس سے بے حد خوش ہوئے اور آپ نے ان لوگوں کو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا ان لوگوں نے آپ سے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بات اپنے مال میں سے اللہ کا حق لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا اس مال کو واپس لے جاؤ اور اپنی قوم کے غریبوں اور فقراء میں تقسیم کر دو اس پر ان حضرات نے عرص کیا یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں وہی مال لے کر آئے ہیں جو قوم کے غریبوں کو تقسیم کرنے کے بعد بج رہا تھا حضرت ابو بکر نے حضور سے ان کے بارے میں عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس ان کے جیسا عرب کا کوئی وفت اب تک نہیں آیا تھا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حقیقت میں ہدایت و راستی اللہ کے ہاتھ میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا حَدِيَ لَهُ اللہ اکبر تو حقیقت میں ہدایت اللہ ہی کے حاضر میں ہے پھر حضور نے فرمایا حق تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے تو اپنے سینوں میں ایمان پاؤو اور ایمان کی محبت پاؤو تو اللہ کا اس پہ شکر ادا کیا کریں اس میں ہمارا تمہارا کوئی کمال نہیں ہے یہ اللہ کی اس وقت ہم پہ رحمت نازل ہوئی اس لئے ہمارے سینوں میں محبت ایمان جاگ گئی ہے ورنہ تو سینے ایسے سخت ہوتے ہیں نا میرا بھائی اگر اللہ کی رحمت نہ ہونا تو سینے ایسے سخت ہوتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں ہوتا اپنے سینوں میں ایمان پاؤو تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں ایمان سے نواز آئے اس کے بعد وہ لوگ قرآن پاک اور سنت رسول اللہ کے متعلق سوالات کرتے رہے جس سے حضور کو ان کے ساتھ اور زیادہ رقبت اور دلچسپی پیدا ہو گئی یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ کوئی دین سیکھنے آئے تو اس سے محبت فرماتے تھے کسی کے اندر دین کا شوق دیکھتے تھے تو حضور خوش ہوتے تھے کہ یار یہ تو دین سیکھنے آیا ہے سبحان اللہ اس کے اوپر تو اور محنت کرنی چاہیے کیونکہ یہ تو شوق سے آیا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کوئی دو سے چار سوالات کر لے تو نراض ہو جاتے ہیں تنزیہ جواب دے دیتے ہیں کہ بھئی آؤ پھر اوپر سے ہم آگے سے کہتے بھی ہیں کہ بھئی یار سوال تو کم سے کم ایسے کیا کروں جو میک سینس تو کرتے ہوں تمہارے اندر عقل نہیں ہے بھوزہ بھرا ہوا ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس طرح ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے یہ طریقہ نہیں ہے ہم نے اللہ معاف کرے دیکھا ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جنہیں اللہ نے دین کا علم دیا ہے فہم دیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ طریقہ نبوی تو یہی ہے کہ کوئی سوال جو ہے وہ بیکار نہیں ہوتا کوئی سوال بے وقفانہ نہیں ہوتا ہر انسان وہ سوال کرتا ہے جو اس کی عقل میں نہیں آ رہی ہوتی بات کوئی پاگل ہی ہوگا نا کہ یہ ایک بات عقل میں آ گئی اور پھر سوال کرے یا تو کوئی زدی اور ہر دھرم ہوگا تو اب جب سوالات کیے جاتے ہیں کیونکہ دیکھو بھائی سوال آدھا علم ہوتا ہے میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں نا جی حضرت ہم بہت سوال کر رہے ہیں ہمیں کہتے ہیں نانا بابا سوال آدھا علم ہے تم سوال نہیں کرو گے تو ہم جواب نہیں دیں گے جب ہم جواب نہیں دیں گے تو پھر وہ علم جو ہے اس سے سب محروم ہو جائیں گے تو تمہارا سوال کرنا میرے جواب دینے سے زیادہ بڑا علم ہے کیونکہ اگر سوال ہی نہ ہو تو جواب بھی نہیں ہوں گے تو اسی لیے جو ہے سوال کرنے سے ہچکچانا نہیں چاہیے سوال کرنے چاہیے اچھی بات ہے تو انہوں نے جب سوال کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اور زیادہ رغبت اور دلچسپ بھی آپ کو پیدا ہو گئی پھر جب انہوں نے واپس اپنے گھروں کو جانے کی اجازت مانگی تو ان سے کہا گیا کہ جلدی ہے کیا جلدی ہے تو اس پر انہوں نے کہا ہم وہاں پہنچ کر لوگوں کو بتلائیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کی زیارت کی اللہ حکم اللہ حکم یہ ایمان ہے میرا بھائی یہ محبت ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں جلدی کیا ہے تو کہتے ہیں کیا ہیں ہم واپس لوٹ کر اپنی قوم میں جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم نے حضور کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی دعا کرو ہمیں بھی نصیب اللہ اکبر اور آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی اس کے علاوہ بھی جو کیفیات ہم پر گزری ہیں وہ ساری کی ساری اپنی قوم کو بتلائیں گے اس کے بعد یہ لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے رخصت ہوئے آپ نے حضرت بلال کو ان کے پاس بھیجا حضرت آنے والے وفتوں کو جو کچھ انعامات عطا فرمایا کرتے تھے ان لوگوں کو اس سے زیادہ انعایت فرمایا جب سب کو دیا جا چکا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی رہا تو نہیں انہوں نے عرض کیا ایک لڑکا رہ گیا ہے جسے ہم اپنے پڑاؤں میں ہی چھوڑا ہے کیونکہ وہ عمر میں ہم سے کم ہے آپ نے فرمایا اسے میرے پاس بھیج دو ان لوگوں نے پڑاؤں میں جا کر اس لڑکے کو بھیج دیا اس نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ میں اسی جماعت کا ایک فرد ہوں جو ابھی آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے آپ نے ان سب کی ضروریات پوری فرمائی ہیں اب میری بھی حاجد روائی فرمائی ہے آپ نے پوچھا پوچھ تیری کیا ضرورت ہے بتا تو سہی اس نے عرض کیا آپ اللہ عزوجل سے دعا فرمائیے کہ وہ میری مغفرت فرما دے مجھ پہ رحم و کرم رکھے اور میرے دل کو غنی اور بینیاز فرما دے اللہ اللہ اکبر میرا بھائی غور کرو عمر میں یہ کم ہے لیکن کیا کیا مانگ گیا غور کرو عمر میں کم ہے مگر کیا مانگ گیا اور کس سے مانگ گیا مجھے ایمان سے بتاؤ ایک ہم دعا کریں اور ایک اللہ کا رسول دعا کریں اور وہ رسول بھی کون محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اُنُو الْعَزْمِ من الرسول امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید سید البشر سید البشر آئے 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 ایک وہ دعا کریں اور ایک ہم دعا کریں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے سبحان اللہ اور کیا دعا مانگوائی ہے اس نے غور کیا آپ نے الفاظ تو غور کرو وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ جس کو معاف کر دے اس کے لیے پھر کیا ہے اس کے لیے جنت ہے ہے نا پھر کہتا ہے اللہ سے دعا کریں کہ میرے حال پر رحم فرمائیں اور میرے دل کو غنی اور بینیاس کر دے کہ میں اس دنیا کی محبت میں نہ پڑھا رہا میں زاہد بن جاؤ راہب نہیں زاہد بن جاؤ اے ہائے اللہ hum мغفر لہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اس لڑکے کے لیے دعا فرمائی کہا اللہ hum مغفر لہو وَرْحَمْهُ وَجْعَلُوا غِنَاهُ فِي قَلْبِي وَجْعَلْ غِنَاهُ فِي قَلْبِي تو اے اللہ اس کی مغفرت فرما اللہ hum مغفر لہو وَرْحَمْهُ اور اس پر رحم قرم فرما وَجْعَلْ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ اور اس کے دل کو غنی اور بے نیاز فرماتے ہیں اس دعا کو خود اپنے لیے اس طرح ہمیں بھی پڑھنا چاہیے کہ اللہم مغفر لی کیونکہ اب وہ چینج ہو جائے گا نا اس کا تو مغفر لہو تھا اس کے لیے تھا پروناؤن اس کے لیے تھا اب وہ میرے لیے اب ہم جب دعا پڑھیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے اللہم مغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر دے وَرْحَمْنِي اے اللہ میرے حال پہ رحم فرماتے ہیں وَجْعَلْ غِنَاهَ فِي قَلْبِي اور میرے دل کو غنی اور بے نیاز فرماتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ نے اس لڑکے کو بھی اتنا ہی انام دیے جانے کا حکم فرمایا جتنا کہ ایک ایک ساتھی کو دیا گیا تھا اس کے بعد یہ لوگ واپس اپنے وطن چلے گئے اس ملاقات کے بعد پھر یہ سب لوگ حج کے موقع پر منا کے میدان میں حضور سے ملے مگر اس وقت ان کے ساتھ وہ لڑکا نہیں تھا حضور نے ان سے پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں گیا جو تمہارے ساتھ میرے پاس آیا تھا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس جیسا لڑکا نہ کبھی دیکھا اور نہ اس جیسے بے نیاز اور دل کے غنی لڑکوں کے بارے میں ہم نے کبھی سنا کہ جو کچھ اللہ نے اسے انعیت فرمایا اسی میں مگن اور قانے رہتا ہے اگر لوگ دنیا جہان کی دولت تقسیم کرتے ہوں تو وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور نہ ان کی جانب توجہ کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا الحمدللہ میری عارض ہے کہ اس کی موت خاطر جمعی کی حالت میں آیا ہے ان میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آدمی خاطر جمعی کی حالت میں نہیں مرتا آپ نے ارشاد فرمایا آدمی کی خواہشات اور پریشانیاں دنیا کی وادیوں میں بھٹکتی پھرا کرتی ہیں اس لیے ممکن ہے کہ اس کی موت انہی میں سے کسی وادی میں اس کو گرفت میں لے لے کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ شخص کس وادی میں موت سے ہم کنار ہو رہا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب یمن کے کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے تو اسی نوجوان نے اپنی قوم کے درمیہ انکھڑے ہو کر انہیں واض و نصیحت کی اور ان کے سامنے حق تعالیٰ کی ذات بابرکات اور اسلام کی خوبیاں بیان کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر کوئی شخص مرتد نہیں ہوا اللہ اکبر کوئی شخص مرتد نہیں ہوا ادھر خلافت کی ذمہ داری سوال نے کے بعد سیدنا ابو بکر اس لڑکے کے بارے میں پوچھتے رہتے اور اس کا اکثر ذکر فرماتے جب صدیق اکبر کو اس نوجوان کی کوششوں اور واض و نصیحت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے حضر موت کے والی یعنی گورنر کو ہدایت لکھ کر بھیجی کہ وہ اس نوجوان کا خاص طور پر خیال رکھیں اور اس کے ساتھ نیک سلوک کریں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ